پریس کو لوگ تنتر کا چوتھا ستم کہا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب لوگ تنتر کی صحت کی بات ہوتی ہے تو پریس کی آزادی کو بھی ایک بڑا پیمانہ مانا جاتا ہے پاکستان میں ان دنوں پریس کی آزادی کو لے کر بحث چھڑی ہے اور وجہ ہے سرکار کا ایک قدم سرکار میڈیا ریگولیشن کی ضرورت کا حوالہ دے کر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی بنا رہی ہے لیکن اس کا پرزور ورود بھی ہو رہا ہے کیا ہے پاکستان سرکار کے اس قدم کے مائنے پریس کی آزادی کے پائیدان پر باقی دیش کہاں کھڑے ہیں ان سب کی بات آج کور سٹوری میں پاکستان میں پریس کی آزادی پر یوں تو سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن اب پرستاوت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی پی ایم ڈی اے نے سرکار کی منشاہ پر سوال کھڑے گئے ہیں آزاد میڈیا کی پیروی کرنے والوں کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی کلم پر پہرہ بٹھا دیا جائے گا لیکن سرکار مانتی ہے کہ میڈیا ریگولیشن کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ کہہ کر ورود کرنے والوں کی آشنکہ کو خارج کر رہی ہے اسلام آباد سے بی بی سے سامادہ دہہودہ اکرام کی ائرپورٹ اصد علی طور نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کو پترکارتہ کا ذریعہ بنایا تھا اس امید میں کہ یہاں ان کی ریپورٹنگ پر سینسرشپ کا پہرہ نہیں ہوگا اپنی یوٹیوب چینل کا نام بھی انسینسرڈ رکھا لیکن جلد ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ایک دن ان کے گھر میں کچھ انجان لوگ گھسے اور ان کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی اسد علی طور اگر اپنے پیشے کی آزادی کیلئے اتنی شدت سے سوچتے ہیں تو اس کی وجہیں ہیں دوہزار اکیس میں ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کے پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان بھارت سے تین پائیدان نیچے ایک سو پینتالس میں نمبر پر تھا یہاں الیکٹرونک ڈیجٹل اور پرنٹ میڈیا میں سرکاری دخل کے عاروب لگتے رہے ہیں اور پترکاروں پر حملے ہو چکے ہیں یہاں کے صحافیوں کا بڑا طبقہ مانتا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی میڈیا کو قابو کرنے کی ایک نئی سرکاری کوشش ہے مشہور جنرلسٹ منیز جہانگیر ان میں سے ایک ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کمیٹی بنائیں گے اور یہ فیصلہ کرے گی کمیٹی کہ کیا آپ نے کسی ادارے کے خلاف بات کی ہے کیا آپ نے فوج کے خلاف بات کی ہے کیا آپ نے جڈشری کے خلاف بات کی ہے اور اگر آپ نے ان کے سنٹیمنٹ کو ٹھیس پنجائی ہے تو پھر آپ کو تین سال کی قید بھی ہو سکتی ہے اور ملینز اف روپیز کے اندر آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف سرکار کی دلیل ہے کہ پاکستان میں میڈیا سے جڑے سات قانون میں اب تک کوئی بھی دیجٹل میڈیا کے لیے نہیں ہے اور پی ایم ڈی اے کا پروپوزل اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے لائے گیا ہے عمران خان سرکار میں انفرمیشن اینڈ برادکاسٹنگ کے منطری فواد چوہدری کہتے ہیں کہ اس قانون سے پترکاروں کے سیلری اور دوسرے حقوق کی حفاظت ہو سکے گی لیکن پھر بھی اگر اسے لے کر اعتراضات ہیں تو آرڈیننس میں بدلاف پر چرچہ ہو سکتی ہے اب ہمارے باتشیت جو ہے وہ ہو رہی ہے ہم نے اس کو پہلے مرحلے میں ہم نے تمام لوگوں کے ساتھ کانسپٹ شیئر کیا تھا اب دوسرے مرحلے میں ہم یہ قانون جو ہے وہ شیئر کریں گے اور اتنی بڑی وائیڈ کنسلٹیشن کبھی کسی حکومت نے نہیں کی کوئی قانون لاتے وقت کہ ہم نے وہ قانون کے پہلے پرنسپلز اور موڈل جو ہے اس کو ڈیبیٹ میں ڈالا اس کے بعد ہم نے تمام میڈیا اور گنائزیشنز کو انوائٹ کیا اب ہم نے ان سے نومینیشنز مانگی ہیں ابھی بھی ہم کنسلٹیشن سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں سوشل میڈیا کا نام آتا ہے تو اس پہ بھی کافی سارے صحافی اور تنظیمیں کافی پریشان ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ وہ واحد رستہ کچھ لوگوں کے لیے برہ گیا تھا جہاں پہ وہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی تھی فریڈم آف پریس ایک لہتا چیز ہے اور فیک نیوز ایک لہتا چیز ہے اور جو لوگ اور جو بھی آپ سمجھئے ادارے فیک نیوز کو اپنا حق سمجھتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن پترکاروں اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے بل کا ڈراف تیار کرنے سے پہلے ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا ڈراف بل کے مطابق پی ایم ڈی اے کے سبھی صدسیوں کو سرکار چنے گی پی ایم ڈی اے کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے یا تو اپیل کمیشن اور ٹریبیونل ہوں گے یا پھر سیدھا سپریم کورٹ جہاں پہلے ہی کیسز کا بھاری بیک لاغ ہے مشہور جنرلسٹ حامد میر مانتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کے موجودہ حالات تانہ شاہی کے دور سے بھی زیادہ خراب ہیں پترکاروں پر حملے کے خلاف ایک تقریر کے بعد پچھلے چار مہینوں سے حامد میر کو ان کے ڈیلی شو سے ہٹا دیا گیا ہے پرویز مشرف کے دور میں وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا تو اس نے پابندی لگائی تھی پیمرہ کے ذریعے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری تھارٹی کے ذریعے بلیک اینڈ وائٹ میں پابندی میرے پہ بھی لگی کچھ اور لوگوں پہ بھی لگی ہمیں پتا تھا پابندی پرویز مشرف نے لگائی ہے اور اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ میں نے پابندی نہیں لگائی مجھے نہیں پتا آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ آج جو حکومت کے منسٹرز ہیں وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس نے پابندی لگائی ہے اس کو کہتے ہیں اخلاقی جرت کا فقدان فیلحال پترکار سنگھٹن کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ڈی اے قانون لاغو ہوا تو وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے کیا سرکار ان کے خدشات کو بل میں جگہ دے گی یہ دیکھنا باقی ہے پچھلے دو دشکوں میں پاکستان میں الیکٹرونک اور ڈیجٹر میڈیا کا تیزی سے وقاس ہوا ہے آج پاکستان میں سات سو سات نیوز پیپرز ایک سو پچاس کے قریب ٹی وی چینلز اور تقریباً پینسٹ سے زیادہ ریڈیو سٹیشنز کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے دو دشکوں میں میڈیا پر سرکار اور فوج کی طرف سے انڈیکلیڈ سینسرشپ کے آروب بھی کبھی تھمے نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ڈی اے کا قانون ملک میں میڈیا فریڈم کے معاملے میں ایک قدم آگے کی اور ثابت ہوگا یا دو قدم پیچھے ہدا اکرام بی بی سی نیوز اسلام آباد یہ تو بات تھی پاکستان کی اب جان لیتے ہیں دنیا بھر میں پریس فریڈم کے کا موجودہ حال کیسا ہے ورل پریس فریڈم انڈیکس 2021 کے مطابق میڈیا کی آزادی کے معاملے میں اول پانچ دیش ہیں جو ہیں ناروے، فنلانڈ، سویڈن، ڈینمارک اور کاسٹریکا اور اس طرح ورل پریس فریڈم انڈیکس 2021 میں سب سے نچلے پایدان پر ہے ایریٹریا، نورتھ کوریا، ترکمنستان، چین اور جیبوتی اور اب یہ دی بات کریں بھارت اور اس کے پڑوسی دیشوں کی تو 180 دیشوں میں بھوٹان کی رینکنگ ہے پیسٹ نیپال کی 106، شرلنکہ کی 127، افغانستان کی 122 بھارت کی 142، پاکستان کی 145 اور بانگلہ دیش کی رینکنگ 152 ہے اس رینکنگ کو پیرس سستیت ریپورٹرز سانفرانتی تیار کرتے ہیں جسے ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو دنیا بھر کے پترکاروں اور پترکاریتہ پر ہونے والے ہم لوگ کو ڈاکیمنٹ کرنے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کا کام کرتا ہے